اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میٹم کی پروپیشن بھی اچھے سے چل رہی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سی ایس 304 کی میٹم پروپیشن کے لحاظ سے ایک ویڈیو شیئر کروں گی جس میں لیکچر نمبر ون سے ایٹین تک سارے کے سارے جو امپورٹن نوڈز ہیں یا امپورٹن ٹاپکس ہیں قویز بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے شیئر ہوں گے تو ویڈیو کو بہت زیادہ دھیان سے اور غور سے سننا ہے تاکہ ہر کونسپٹ آپ کا کلیر ہو جائے تو سب سے پہلے لیکچر نمبر ون آتا ہے اوبجیکٹ اورینٹیڈ اوبجیکٹ ہوتا کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو ہم بولیں گے اوبجیکٹ اور جب مختلف طرح کے اوبجیکٹس کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے یا مختلف اوبجیکٹس مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو اس چیز کو بولتے ہیں اوبجیکٹ اورینٹیڈ تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں مختلف طرح جو ریل اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ہم پروگرامنگ میں کیسے سالف کر سکتے ہیں اس چیز کو بولتے ہیں اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آگے آجاتا ہے موڈل امپورٹنٹ ہے ایک ویز کے لحاظ سے بھی ایک ویسٹین بھی آ سکتا ہے ایبسٹریکشن ایبسٹریکشن کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز سے الگ کرنا سیپریٹ کر لینا آف سمتھنگ ریل اور کنسپچول اصلی یا کنسپچول مطلب کہہ سکتے ہیں نقلی یا خیالی دنیا میں جو ہم چیز بناتے ہیں ان دونوں میں الگ یا الادگی کرنا اس چیز کو بولتے ہیں موڈل اوبجیکٹ اب کیا بلا ہوتی ہے ایسی چیز ہوتی ہے جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں اوبجیکٹ اسی چیز کو بولتے ہیں جسے ہم تصور کر سکتے ہیں خیال کی دنیا میں بھی سوچ سکتے ہیں اس چیز کو بولتے ہیں اوبجیکٹ اب یہ چیز ذرا دھیان سے سننی ہے یہ جتنی بھی طرح کی ہوں گی اس کی کتنی فارم ہیں کتنی ٹائپس ہیں یا کنٹریبوشن یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ان کو زیادہ دھیان سے سننا ہے اکثر یہ آ جاتی ہیں پیپر میں سٹیٹ ویل ڈیفائنڈ بیہیوئر اپریشن یہ کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اس کی کوئی نہ کوئی حالت ہوگی اس کے بعد وہ کوئی کام کر رہا ہوگا بیہیوئر ہوگا یا اپریشن ہوگا اس کے بعد یونیک اڈینٹی ہوگی کوئی نہ کوئی اس میں خاصیت ہوگی جیسے کہ کوئی انسان ہے تو اس کا نام ہوگا اس کی یہ جوگی تو اس کو بولتے ہیں یونیک اڈینٹی تو لیکچر نمبر ون میں یہی شارٹ چیزیں بن رہی تھی اوبجیکٹ اورنٹیڈ پروگرامنگ کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ نے تھوڑی سی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دماغ ریڈی ہو جائے کہ آپ نے پڑھنا کیا کیا ہے انفرمیشن ہائیڈنگ یہ ان کے کوئی بھی انفرمیشن ہے اسے چھپا لینا ہے انکیپسولیشن انکیپسولیشن کیا ہوتا ہے یہ آپ کو میں دیفنیشن کے طرح سمجھاؤں گی انٹرفیس کیا ہوتا ہے اس کے بعد ان سب چیزوں کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے ان چیزوں کو پڑھیں گے پھر ان کے بعد دیکھیں گے یہ کام کیسے کرتے ہیں سیپریشن آف انٹرفیس اینڈ امپلیمنٹیشن اس چیز کو اور اس چیز کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد میسیجیز دیکھیں گے اور یا پھر جو لاسٹ پہ آگی وہ سمری ہوگی آگے آتا ہے انفرمیشن ہائیڈنگ اوریڈی بتا چکی ہوں آل انفرمیشن شوڈ نوٹ بی ایکسیسیبل ٹو آل پرسنز مطلب کہ جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہیں وہ ہر انسان کے لیے ایکسیسیبل یعنی کہ وہ اس چیز کو ٹچ کر سکتا ہو دیکھ سکتا ہو یا ایکسیس کر سکتا ہو ضروری نہیں ہوتا جیسا کہ ہم پرسنل لائف میں بہت سی چیزیں ہوتے ہیں جو ہر کسی سے شیئر نہیں کرتے تو اس چیز کو بولتا ہے انفرمیشن ہائیڈنگ پرسپیکٹیو آف اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ انفرمیشن ہائیڈنگ اب انفرمیشن ہائیڈنگ کا مقصد کیا ہے ہائیڈنگ دی اوبجیکٹ ڈیٹیلز اب یہ نا اس کی آپ کہہ سکتے ہیں جو افیشل ڈیفنیشن ہے وہ ہے ہائیڈنگ دی اوبجیکٹ ڈیٹیل سٹیٹ آر بیہیوئر ڈیٹیل کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں یہ آپ کا قویز بھی بن سکتا ہے فرام دی یوزرز یعنی کے استعمال کرنے والوں سے یہ خاص چیزیں چھپا لینا اس کو بولتا ہے انفرمیشن ہائیڈنگ آگے آتا ہے اوبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ یوزنگ پرنسیپل کون سے پرنسیپل اس کے اندر یوز ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو اوبجیکٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس کے اندر انفرمیشن سیف کی جائے گی باہر کی دنیا سے چھپا کے رکھنا ہے اس چیز کو یہ نہیں کہ جس طرح سے سیٹنگ ہو رہی ہے چھپایا جا رہا ہے یا سیف کیا جا رہا ہے جو بھی کیا جا رہے اس اوبجیکٹ کے اندر ہوگا اور اس کو منپلیٹ بھی اسی اوبجیکٹ کے اندر کیا جائے گا اب سیکنڈ پر آتا ہے انکیپسولیشن انکیپسولیشن ہوتا کیا ہے پروسیس آف انکلوزنگ اگر آپ کو مشکل الفاظ کے میننگ آئیں گے تب ہی آپ اس کی دیفنیشن یاد کر پاؤ گے تو آپ کا فوکس زیادہ تر جو نیو ورڈز ہوتے ہیں ان کے میننگ پر بھی ہونا چاہیے تاکہ جب آپ پیپر میں کوئی اس طرح کی چیز دیکھو تو آپ کو پتا ہو جائے مطلب پتا ہو کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے اس کے لحاظ سے آپ دیفنیشن لکھو انکیپسولیشن مینز یہاں پر لکھا ہوئے کیپسول بندی آپ دیکھ رہے ہوگی یہ کیا چیز ہے جس طرح کے ہم کو میڈیسن میں دیکھتے ہیں کیپسول ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے اندر جو دوائی ہوتی ہے وہ سیف کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز ہے جس کو انکلوز کر دیا ہے دو مختلف چیزوں کے درمیان میں سیف کر لیا وہ باہر نہیں جا سکتی مطلب جتنی بھی خصوصیات ہے کسی چیز کی سمجھ لیں یہ اوبجیکٹ ہے اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں اسی کے اندر سیف کی گئی ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتی اب اس چیز کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایڈوانٹیجیز آف انکیپسولیشن سمپلیسیٹی جو اور ڈیٹا اسی اوبجیکٹ کے اندر سیف کیا گیا ہے وہ سمپل ہوگا اور کلیر ہوگا جو لکھا ہوگا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ اس چیز کا ڈیٹا اور اسی کے اندر سیف ہوا ہوگا ہے اس کے بعد لو کمپلیکسیٹی کمپلیکس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت زیادہ پر چیدہ ہونا مطلب سمجھنا آرہی ہو گھٹمیٹ ہو رہی ہو لیکن لو کمپلیکسیٹی مطلب آسانی سے آپ اس کو انڈیسٹینڈ بھی کر پائیں گے بیٹر انڈیسٹینڈنگ ایز ایٹیز جیسے کہ کمپلیکس کم ہو گیا تو اس کی انڈیسٹینڈنگ بھی بیٹر ہو جائے گی اب آگے آتا ہے انٹر فیس فیس کا مطلب ہوتا ہے سامنے آپ کہہ سکتے ہو انٹر فیس مطلب is a set of function فنکشن یہ ورڈ یاد رکھنا ہے یہ جتنی بھی لائنز کروا رہی ہوں ساری کی ساری قویز کے لحاظ سے موسٹ امپورٹن ہے set of function of an object that he wants to expose ایکسپوز کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا دکھا دینا سب کو to other objects کسی بھی جو object اس کا function مختلف طرح کی objects کو دکھا دینا وہ کیا کہلاتا ہے انٹر فیس یعنی شو آف کر دینا implementation it is a actual implementation of the behavior جو بھی object ہے اس چیز کا behavior کیسا ہے وہ کام کیسے کرتا ہے اس چیز کو ہم کریں گے implement of the object in any object oriented language object oriented language کیا مطلب quiz بھی بن رہا ہے کہ جو چیزیں ہم نے اوپر پڑھی ہیں انہیں actual real life میں انہیں implement کرنا ہے کسی بھی object oriented language میں it has two parts اب اس چیز کے دو parts ہیں internal data and functionality internal data اور functionality یہ یاد رکھنا ہے implementation آپ کہہ سکتے اس کے دو پارٹ internal data جو کہ کسی بھی چیز کے اندر پایا جاتے ہیں اور functionality اس data کی بنیاد پہ وہ کیسے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے interface and implementation are separated from each other to achieve information hiding جو interface ہے اور اس کی implementation اور دونوں کو information hiding کی بیس پر ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا ہے آگے آتا ہے objects communicate with each other using messages میسیجز کی کوئی حاصل definition نہیں ملی تھی مجھے آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر لینا یا بک پہ بھی دیکھنا اگر ملی تو تو یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جو communication کا طریقہ ہے اس کو بولیں گے messages message کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام لے کر جانا تو اس کا بھی اسی طرح سے ہوگا یاد رکھنا ہے آپ نے آگے آتا ہے لیکچر نمبر تھری abstraction classes inheritance major benefits of inheritance most important topics ہیں لہٰذا بہت دھیان سے سننے ہر جتنے بھی میں نے یہ لکھے میں سارے کے سارے important ہے لیکن یہ زیادہ important ہے یہ classes آپ کو پوری آپ کہہ سکتے ہیں lecture series میں اگر آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ریڈنگ کر رہے ہیں تو classes کا جو یہ نام ہے آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا لہٰذا اسے دھیان سے سننے دیکھیں abstraction ہوتی کیا ہے abstraction is a way to cope with complexity and it is used to simplify things abstraction کا مطلب کیا ہے complexity کو ڈیل کرتی ہے اور مختلی طرح کی چیزوں کو simplify کر کے ہمیں دے دیتی ہے کیا ہے رول کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں capture only those details وہ چیزیں لو about an object object کے لحاظ سے مطلق وہ والی چیزیں لو that are relevant to current perspective جو کہ آپ کہہ سکتے مجودہ حالت مضب اس وقت آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس پر دھان دو باقی ساری چیزوں کو ignore کر دو اس چیز کو بولتے ہیں abstraction یا principle of abstraction اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ہم نے کام سے کام رکھنا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا understanding and solving a problem آسانی سے چیز ہے ایک چیز پر دھیان دے رہے تو اس چیز کو understand بھی کر لیں گے اور اگر ایک ہی problem کو فوکس کیا ہو ہے تو اس کو آسانی سے solve بھی کر سکتے ہیں focusing on single perspective اگر آپ کسی ایک چیز پر فوکس کیے ہوئے ہیں تو اس چیز کا result بہت زیادہ better ہوگا فوکس کر رہے ہیں تو اس کا result بھی صحیح ہوگا اور accurate بھی ہونے کے چانس پروٹوٹائپ اور map کسی چیز کا sketch جو کہ مختلف طرح کی پروٹوٹائپ یا map کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس چیز کو بولتے ہیں class یہ آپ کہہ سکتے ہو مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں ایک طرح کی جیسے fruits ہیں fruits آپ کہہ سکتے مختلف مہنگو بنانا وغیرہ ہوگے وہ سارے class میں آرہ ہیں fruits کے اس میں بھی مختلف طرح کی vegetables ہیں تو وہ کس میں آئیں گی ویجی بیسک جو ورڈ اگر آپ سکو کہ ساری definitions بھول گی تو جو چیزیں جن کی ساری characteristics کہہ سکتے ہو یا مختلف طرح کی جو conditions ہیں سیم ہوتی ہیں اس کو same characteristics from base مطلب کہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو parents اور children والا case آگیا جو چیزیں parents کے اندر ہیں وہ ہی children کے اندر ہوں گی اس کو بولیں گے وراثت یا inheritance ورڈ یاد رکھنے والا ہے inheritance اور can be unique in some cases اب کچھ بچوں کی یا children کی ہوتی حصوصیات ساری parents سے آتی ہیں لیکن کچھ ان کی اپنی personal حصوصیات بھی ہوتی ہیں تو ان کو بولتا unique in some cases parent class is called base یہ parents والی class ہے اب real life parents کو نہیں دیکھیں گے وہ example کے طور پر لیں گے لیکن جو ہم یہاں پر programming کے اندر دیکھیں گے جو parent class ہوگی اس کو of its base class جتنی بھی drive class ہے نا وہ کس چیز کی base coin کہتے نا کسی چیز کی type ہو نا یا اس کی اقسام ہو نا تو وہ base class کی types میں آجاتا ہے inheritance کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ سے use کر سکتے ہیں یاد رکھ نہیں کر سمجھ تو آ رہے ہوں لیکن یاد رکھ رکھ سکتے ہو less radiancy یعنی جو آپ کہہ سکتے ہو نا complexity ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا time waste جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں جو ہے شرنگ ہو جاتی ہیں ان اس میں آپ نے یہ بک سے لازمی ریڈنگ کرنی ہے جو ہے اس سے زیادہ ریٹر میں کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی ہوئی لیکن یہ آپ کو بتا دو اس میں ہوتا کیا ہے inheritance کے بارے میں دوبارہ سے آپ کو بتائیں گے generalization sub typing ان کی definitions آپ نے لازمی کرنی ہے specialization most important whole numbers are also called number without fractional part یہ آپ کا quiz بن سکتا ہے فریکشن پارٹ اب آگیا lecture number 5 تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آرہ ہے تو ایک سبسکرائب تو لازمی بنتا ہے تو lecture number 5 سے چیز کے ساتھ تعلق ہونا simple association کیا ہوتی ہے composition کیا بلا ہوتی ہے اس کے بعد aggregation کیا چیز ہوتی ہے ان words کو پہلے یاد کرنا اور ان کے meanings کو یاد کرنا تب ہی آپ ان کے سارے concepts clear کر پائیں گے جتنی بھی مشکل چیزیں لگتی ہیں صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہم یا sub typing کرنا یہ inheritance کے مقاصد میں آتا ہے specialization اور اس کی restrictions کرنا یہ تین چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہیں اس کے بعد sometimes we want to reuse characteristics of more than one parent class مطلب یہ کہ آپ کہہ سکتے ہو یہ بک میں بھی آپ کی لکھی یاد رکھنا ٹھیک women فیش تو اس کی characteristics آپ combine کرنا چاہتے ہو women ہوگی parent class fish ہوگی parent class اب ان دونوں کی خصوصیات آپ ایک ساتھ combine کرنا چاہتے ہو تو جو نئی class بنے گی وہ مر made class جل پری آپ کہتے ہو نا اس کو مر made class بن جائے گی کہ women کی خصوصیات ہوں سے زیادہ inheritance یہ parent classes لے گئی ہیں تو اس کو بولیں multiple inheritance in that case we need to inherit a class from more than one one class یہ دو لئے میں more than one ہوگی آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں آگے آتا ہے problems with multiple inheritance اس کے ساتھ problem کیا ہوتی ہے disadvantages بھی آسکتا increase complexity problems بڑھ جائیں گی جب آپ ایک سے زیادہ parent class کو لیں گی reduced understanding جو آپ کو بیٹر طریقے سے ایک چیز کو فوکس کر انڈسٹین ہو رہی تھی جب ایک سے زیادہ ایڈ ہوں گی تو وہ دوپلیکٹ فیچرز بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ضرور سے زیادہ ڈوپلیکٹ ہو جائیں گی ڈوپلیکٹ مطلب ایکسٹرا کاپی ہو جائے گی یا اس طرح چیزیں جو بار بار ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ تین اس کی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے اگلا جو مین ٹاپک ہے وہ آگیا association گا تو اس کی ٹائپ بھی یاد رہیں گے association کی دو ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے class association دوسری ہوتی ہے object association definition میں لکھے class association is implemented in term of inheritance word یاد رکھنا implemented in term of inheritance جو class کی association ہوتی ہے کس سے relate کر ہوتی ہے inheritance یا وراست سے object association is the interaction of stand alone objects of one class with other objects of another class یہ سمجھ لیں دو classes ہیں اس کے اندر مختلف طرح کے objects ہیں یہ دوسری class ہوگی اس object کے ساتھ جو تعلق ہے اس چیز کو بولیں گے آپ object association مختلف classes مختلف objects لیکن آپس میں تعلق ہو گیا تو object association بن گئی اب اس کے بعد آج آتی ہے اس کی آگے سے type آ سکتی ہے object association کی آگے سے مزید type آ گئی simple association کیا بلا ہوتی ہے اس کے بعد composition کیا ہوتی ہے aggregation کیا ہوتی ہے again ان کے meaning آپ نے یاد رکھنے میں آگے لکھے ہوں گے تو آپ نے دھیان سے سننا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے simple association کیا ہوتی ہے two interacting objects جیسا کہ اوپر لکھا ہے نا دو objects جو آپ میں interact کر رہے ہیں objects have no intrinsic relationship with other objects مطلب جو objects کا یہاں اوپر میں نے آپ بتایا ہے یہاں پہ ان کا جو آپ میں تعلق ہے ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے مطلب personal آپ کہہ سکتے ہو یا کوئی اصل طور پہ حقیقی جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ نہیں ہے اس کو بولیں گے simple association کوئی random object ایک سے اٹھا دوسرے object کے ساتھ اس نے interaction کر دیا اس کو بولیں association it is weakest link between objects اس کو کے دوسرے object کے ساتھ اس نے interaction کیا تو یہ کوئی بھی تھا کوئی خاص class نہیں تھی اس وجہ سے اس کا کیا ہوگا یہ simplest و weakest link ہوگا اس کی آگے سے کس میں کتنی ہوتی ہے یہ important ہے kinds of simple association اس کو پڑھا اس کی type کو پڑھیں پہل ہے navigation navigation کا مطلب ہوتا direction کس direction میں آپ جا رہے ہیں جو آپ کہہ سکتے ہو تعلق ہوتا ہے دوسرا cardinality cardinality number of objects کتنے objects کے درمیان میں ہوتا one way direction یا تیریس طرف ہوگا one way اگر کوئی چیز جا رہی تو جاتی جائے گی واپس نہیں آئے گی two way کا مطلب ادھر بھی ہو رہا ہے اور ادھر بھی ہو رہا ہے یہ اس کی symbol بھی ہیں یاد رکھنے آپ نے cardinality میں number of objects ہیں binary ہوسکتے ternary میں تین objects ہو سکتے ہیں اور n array میں n کا مطلب آپ number لے سکتے ہو ٹھیک ہے n array میں کیا ہوگا تین یا تین سے زیادہ objects کا interaction ہوگا تو اس کو بلیں n array most important اور most repeated mcqs اور concepts بھی آپ کہہ سکتے ہیں اگلا آجاتا ہے کمپوزیشن کمپوزیشن کیا چیز ہوتی ہے an object may be composed کمپوز مطلب کوئی object اس طرح سے بنایا گیا ہے چھوٹے چھوٹے objects کو لے ایک بڑا object اچھے سے بنایا گیا ہے the relationship between the part object and whole object is known as composition part آپ کہہ سکتے میں آپ کو یہاں object بن گیا تو یہ part تھے اور یہ مختلف part جب مل کے whole بن گئے تو اس ساری چیز کو ایک ساتھ کٹھا کرنے کو بولیں گے composition represent کیسے کرتے ہیں ایک تیر لگایا آگے یہاں سے دائماند بنا دیا فل کر دیا فل دائماند یاد رکھنا ہے composed composed مطلب اچھے سے جمع کیا ہو ہے تو اس کو کس سے شو کرنا ہے فل ڈائماند سے اس کے بات آتا ہے aggregation یہ word شاید آپ نے ریال لائف میں بھی سنا ہو composed بھی سنا ہو aggregation aggregation کا مطلب ہوتا ہے act of gathering something together مختلف طرح کی چیز کو اک ساتھ اکٹھا کر دی یہ container ہو گیا اور یہ content جو حاصل کی گئی ہیں ان چیزوں کے درمیان کا تعلق اس چیز کو بولتے ہیں aggregation مختلف objects کو کٹھا کر دیا اگری دکھاتے کسے اسی طرح سنگل لائن لگا ایک diamond لگا دیا لیکن fill نہیں کرنا aggregation fill نہیں کرنا کیوں کہ اب یہ بات fill نہیں کرنا fill کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں الگ نہیں کر سکتے ایک چیز دوسرے سے جوڑی بھی ہے لیکن یہاں پر الگ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر یہ object چاہ ہیں تو نکال سکتے باہر اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسا کہ روم ہے روم کے اندر چیز پڑی ہوتی ہیں چیز 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 اگر آپ چیز ایک ٹیبل اٹھا کے باہر رکھ دیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو بولیں گے اگری گیشن لیکچہ نمبر سکس سٹارٹ ہو گیا جی اس میں بھی جو کافی کنسپس ہیں وہ لینگویج اس طرح کی جو ورڈ ہیں نمبر سٹارٹ سٹارٹ پڑنا بھی اور پیپر میں ریڈ بھی کرنا یہ نہ ہو کہ انہوں نے کوئی اور لکھا اور آپ نے جلدی میں امسی کو ٹکر دیا یا کوششن کا انسر لکھ دیا اور بعد میں آپ کے مارکس کٹ گئے پولی مورفیزم اگر یہ والی کلاس اس کے سارے فنکشن کنٹرول کر رہی ہے یہ اس طرح سے بھی سیم بھی کر رہی ہے تو اس چیز کو بولیں گے کلاس کمپیٹیبیلٹی ساتھ ساتھ رہنے والا ملتا جلتا ان کے ایک دوسر سے مل رہے ہیں کمپیر ہو رہے ہیں اس چیز کو بولیں کلاس کمپیٹیبیلٹی آگے آ جاتا ہے اب یہ جو نوٹس ہیں یہ شورٹ شورٹ یہ آپ کے امسی کیوز کے لحاظ امپورٹنٹ ہے سب ٹائپ کلاس بھی دے سکتے ہیں باقی ساری چیز لکھ سکتے ہیں کوئی بھی کلاس ہے اسے ہم چینج کر سکتے ہیں بھائی سب ٹائپ کہتے ہیں اس کی چھوٹی فارم کو اس کلاس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں ان کے کلاس کی جگہ سب ٹائپ لکھ دی سب ٹائپ کی جگہ کلاس لکھ دی ڈرائی کلاس کلاس کون سی ہوتی ہے چائلڈ والی جو کے بیس سے لی جاتی ہے بیس پیرنٹ والی ہوتی ہے اور ڈرائی چلڈرن کلاس ڈرائی کلاس بیس کلاس کن آلویز بی ریپلیس بائی ڈرائی کلاس اس میں کوئی زیادہ سمجھانے بلا نہیں ہے پولی مورفیزم پولی مورفیزم کیا ہوتا ہے ایک چیز کا زیادہ حالتوں میں یا شکلوں میں پایا جانا این ایسنشل کمپوننٹ آف ابجیکٹ یاد رکھنا ہے اورینٹی موڈلنگ پیرڈائیم یہ موسٹ ایپورٹنڈ یا اسنشل یا بیسک کہہ سکتے اسنشل جہاں پہ ورڈ یوز ہوتا ہے نا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اس کی بیس یا جڑ ہے پولی مورفیزم ریفرز ٹو ایکزیسٹنس آف ڈیفرنٹ فارم آف ایک مختلف فارم ہے تو اس کو بولیں گے پولی مورفیزم ایک ہی چیز کا مختلف حال تم پایا جانا لیکن یہ جو ورڈ ہیں سنگل انٹیٹی ڈیفرنٹ فارم یہ بیس چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ہمیں کنسیپٹ تو کلیر ہو جاتا ہے لیکن ورڈ یاد نہیں رہتے ان اوبجیکٹ اوریانٹی موڈل پولی مورفیزم means that ڈیفرن اوبجیکٹ can behave in ڈیفرن ویز مطلب مختلف طرح جو اوبجیکٹ ہوتے ہیں مختلف انداز میں دکھائے جا سکتے ہیں for the same messages یا stimulus یہ آپ نے یاد رکھنا ہے messages کی جگہ stimulus بھی آپ سے موسیقی اس کے طور پر پوچھ سکتے ہیں تو پولی مورفیزم کا مطلب کیا ہو گیا مختلف اوبجیکٹ ایک طرح سے behave in different ways اوبجیکٹ مختلف ہیں اور کام کرنے کا طریقہ وہ بھی مختلف ہوگا for this same message ایک ہی کام کو کرنے کے لیے مختلف اوبجیکٹ مختلف انداز سے کام کر سکتے ہیں جیسا کہ اب انسان بھی کام کر سکتے ہیں اس کے سار روبورت مل کر ایک ہی کام یا مختلف کام کر سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی آپ پولی مورفیزم میں لے سکتے ہیں three child classes line circle and triangle بس یہ یاد رکھنے three child classes کیا line circle and triangle آگ آتا ہے message can be interpreted in different ways message کو مختلف انداز سے دکھایا جا سکتا ہے new class can be added ایک نئی class آپ اس میں add کر سکتے ہو یہ کیا ہوگی یہ فائدہ ہوگی اوپر جو ہم نے ٹاپک پڑھ پڑھ پولی مورفیزم کا اس کے بعد آتا ہے in general پولی مورفیزم is a powerful tool to develop flexible and reusable system پولی مورفیزم کیا ہوتا ہے ایسا tool ہے اوزار ہے کیونکہ ہم جو programming یا internet کی دنیا میں چیز کو tool ہی بولتے جو مختلف کام کر رہی ہوتی ہیں تو یہ powerful tool ہے جو کیا کرتا ہے develop کرتا ہے بناتا ہے generate کرتا ہے flexible and reusable system بہت زبردست قسم کا system تیار کرتا ہے individual shapes can be grouped together and can behave as single shape یہ definition آپ نے یاد رکھ ہے کہ الگ سے individual کا مطلب ہوتا ہے ایک شکل can be grouped together کی جا سکتے ہیں can behave as single shape اور وہ ساری کے ساری ایک shape کے طور پر کام کریں گی اس کے بعد lecture number seven class again آگیا میں نے آپ پہلے بتایا تھا یہ important ہے types in c++ abstraction already پڑھ چکے ہیں پھر بھی آگیا defining a new user define type object on class important accessing members access specifier important ہے یہ والا access member اور specifier اس کے بعد آتا ہے object orientation کا مطلب کیا ہے object orientation کا مختلف لحاظ سے مختلف معنی ہے تو آپ نے جہاں بھی definition دیکھنی ہے یاد رکھنی ہے thinking in terms of object اگر آپ کے پاس option میں یہ چیز دی گئی ہے تو آپ نے یہ select کرنی ہے class is concrete implementation of object in dc plus plus کیسے آپ کو سمجھائیں جی آپ نے دماغ میں چیز سوچی اس کو بول سکتے ہیں کہ وہ concrete نہیں ہے abstract کہ سکتے ہیں یا خیالی آپ نے چیز سوچی آپ نے سمجھا کہ میں juice پی نہ چاہتی ہوں تو وہ اپنے خیال میں سوچا لیکن جا کے آپ نے خریدا اور اس کو پی لیا آپ نے اس کو concrete کا لیا تو یہ ایک پی بیس ٹھیک نہیں ہے یہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ جب میں نے اس کو زیادہ فوکس سے نہیں پڑھا تھا تو سب سے پہلے سی پلاس پلاس کے جو سی ایس ٹو ون کے لیکچرز ہیں مختلف یوٹیوب کے ہوں گے یا کوئی بیس شورٹ لیکچرز لے لیں تاکہ اس کی تھوڑی سی بیس آپ کو سمجھ جائے تو اگلے سارے سبجکٹ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے آگے ہے اوبجیکٹ سٹرکچرڈ انٹرمز آف کلاس سٹرکچر کیا جاتے ہیں کس کی شکل میں کلاس کی سرکل یاد رکھنا ہے ایم سی آ سکتے کہ جو سرکل ہوتا ہے دائرہ وہ ڈرائنگ سافت میں رہتا ہے کیونکہ اس کو ڈرائنگ کیا جاتا ہے ابسٹریکشن الگ کر دینا نکال دینا فارغ کر دینا we only include those details in the system that are required we only include ہم وہ ہی ڈالتے ہیں details جو کہ چاہیے ہوتی ہیں فضول کی نہیں ڈال دیتے جو چاہیے وہی ڈال دینا اس کو بولتے ہیں کچھ بھی نہیں بولتے بس ہی بولتے ہیں leave out irrelevant leave out irrelevant attributes جو ضرورت نہیں ہے ان کو نکال دیا and behavior from our objects abstraction کا مطلب ہوتا ہے نا الگ کر دینا تو جس چیز کی ضرورت نہیں اسے اٹھا گے باہر پھیک دو ٹھیک ہے تو اس چیز کو بولتے ہیں abstraction اب یاد رکھنے مالا irrelevant attributes کو نکال دینا اور behaviors کو نکال دینا کان سے from objects یہ یاد رکھنا ہے two ways to create user defined types of object user defined user defined مطلب جو اگلے بندے نے استعمال کرنی ہے جس کے لئے بنا رہے ہیں اس چیز کے لئے کا sketch دیا جاتا ہے sketch دیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں structure اور class کا already آپ کو پتہ ہے member functions model the behaviors of an object یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو member function ہوتا ہے model کرتا ہے behavior کو اور کس behavior کو object کے behavior کو objects can make their data invisible object اپنے data کو اس setters and getters functions provided by class یہ دو طرح کے functions ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ function دکھایا کیسے جاتا ہے bracket یہاں پیچھے کوئی لفظ لکھا ہوگا bracket اور آگے یہ semicolon ڈال دیا تو اس چیز کو بولیں function functions provided by class to access the member member تک پہنچنے کے لیے ہم یہاں پہ کوئی لکھیں گے سیٹر لکھ دیا سیٹر کی جگہ کوئی نام ہوگا ٹھیک ہے جو میں چاہی ہوگا access the class member and it also minimize the changes changes مطلب ان کو short کر دیتا ہے ہمارا time بچا لیتا ہے یا code کو کم کر دیتا ہے اگر object remains in consistent state co-sing members یہ most important ہے یاد رکھنے والے ھیک dot operator اب کون سے ہوتے یہ بھی آپ سے پوچھ سکتے accessing members کی کتنی type ہیں دو types ہیں ٹھیک ہے پہل یہ dot دوسری ہے arrow operator dot والے کا کام کیا ہوتا ہے جیسے ورڈ لکھا class dot student یہ اس ایکسیس وائی ویری ایبل نے یہ dot لگانے کا مطلب ہے اگر آپ نے اوپر پروگرام لکھا ہو ہے تو اس dot کے مدد سے آپ اس چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں arrow operator to access y pointer pointer مطلب آپ کوئی location دی ہوئی ہے تو یہاں پر آپ نے اس sign کو اوپر کرنے کے لئے use ہوتا ہے اور اس کی جو form ہے اس کو یاد رکھنا ہے access specifier اوپر پڑا ہے access members یاد رکھنا ہے mix نہیں کرنا members کون سے ہیں dot اور arrow operator اور specifiers کیا ہیں specifiers ہوتے ہیں use to enforce access restriction to members of class یہ ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہو جی body guard body guard کیسے ہو سکتے ہیں یہ enforce کرتے ہیں access to member of class کچھ نہ کچھ rule ہوتے ہیں اسی طرح نہیں ہے جس کا دل کیا اٹھ بیچ میں گھوز گیا ان کا کام ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پابندی یا restriction لگانا rules کو فالو کرو آنا تو یہ تین طرح کے ہوتے ہیں public already آپ نے پڑھا ہے میرے favorite ہیں آپ کو بھی انشاءاللہ پسند آئیں گے public whenever want to access the object جب بھی آپ چاہیں گے object کو find out کرنا آسانی سے جائیں اور find out کر لیں private only accessed from a member function member function مطلب ایک چیز کا حصہ ہو نا ٹھیک ہے یہ سمجھ لیں کوئی ایک family ہے اس کے مختلف جو information ہیں آپ میں تو سارے share کر لیتے ہیں جانتے بھی ہیں لیکن یہ جو بندے باہر کے شہر کے باقی family کے لوگ ان لوگوں کو ساری چیزیں نہیں پتا ہوتی public کا مطلب ہے سب کچھ گھر کے معاملات میں سارا دہل اندازی کریں گے تو یہ public ہو گیا لیکن private ہو گیا مطلب گھر کے بندے ہی جانیں گے باہر کے نہیں جانیں گے protected when cover inheritance یہ inheritance میں آتا ہے protected مطلب کچھ basic چیزیں جن کو بلکل safe کیا جاتا ہے اور ان کا تعلق کس لکھا آگے دو ڈار protected private ٹھیک ہے لیکن فالن اسٹینس ہمیں یاد نہیں رہی یا ہم نے خود نہیں لکھا تو کیا ہوگا no access specifier 3 public private and protected is mentioned then یہ basic چیزیں یاد کرنے والی default access specifier is private آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا وہ خود بخود اس چیز ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ سمجھ بھی آ رہے ہوں گے اور یاد بھی آپ ساتھ کریے کا لازمی کیونکہ سمجھ نہ ضرور نہیں ہے یاد بھی رکھنا ضرور ہے member function member function آپ خود کیا member کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی چیز کا حصہ ہونا public members functions are the interface to the class public کا مطلب ہے کھلا ہر کوئی اس کو operate کر سکتا ہے انٹر فیس کا مطلب بھی already ہم دیکھ چکے expose expose مطلب سامنے تو یہ کیا ہوگیا public direct relation ہوگیا جو کے ہوتے class کے member function in two ways member function کو آپ دو طریقوں سے کیسے دکھائیں گے inside class outside class member function inside class کا مطلب ہے class کے اندر کام کریں گے outside کا مطلب ہے class سے باہر بھی کام کر سکتے ہیں آگے inline function is a way used by compiler to improve efficiency of the program یاد رکھنا ہے inline function کیا کرتا ہے efficiency کو بڑھا دیتا ہے کس کی program کی اس کے بعد استعمال کیا جاتا ہے compiler سے یاد رکھنا ہے compiler اس کو use کرتا ہے keyword inline یہ keyword ہے keyword is used to request compiler to make a function inline inline کا مذہب اوپر بتائیں انہوں اس کا function ٹھیک کر دیتا ہے تو یہ compiler کو request کی جاتی ہے اس keyword کے ذریعے جو function ہے اس سارے کو ایک line میں یا inline کر دو functions defined inside the class جو بھی function ہے class کے اندر define کیا گئے اور by default inline خود بخود default کا مطلب خود بخود موبائل میں آپ نے دیکھا default setting مطلب جو standard setting ہوتی ہے اس میں آپ کو خود کچھ بھی نہیں کرنا پڑ better ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی چیز بھول گئے ہیں تو وہ خود بخود set ہو جائے گی either mentioned or not بتاؤ یا نہ بتاؤ وہ خود بخود default کر دے گا اگر آپ نے اس کچھ نہیں کہا تو outside class must must use keyword in line outside class مطلب آپ اس کو public رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو لازمی بتانا پڑے گا کہ outside class بھی approach مل سکتی ہے تو آپ in line code یا keyword use کرنا پڑے گا آگے آگے constructor most important ہے constructor کا مطلب ہے کسی چیز کو build کرنا یا بنانا use to initialize the object of class کلاس کی object کو شروع کرنے کی لئے استعمال ہوتا ہے کون constructor وہی چیز ہے تعمیر کرنا یا بنانا تو بنانے کے لئے سب سے پہلے اس چیز کو شروع بھی کرنا پڑتا ہے use to ensure that object is in well defined state at time of creation آپ لوگ انہیں اگر کوئی گھر کی تعمیر ہوتے دیکھی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کی بنیاد بناتے ہیں اور بنیاد کہتے ہیں کہ وہ زبردست قسم کی ہونی چاہیئے کام شروع ہو گیا لیکن جو کام ہوا ہے نا اس چیز کو فوکس کرنا ہے کہ بیسٹ طریقے سے ہو اس کی بیس زبردست ہونی چاہیے کمپائلر کی مدد سے خود بخود جنریٹ ہو جاتا ہے خود بخود کال ہو جاتا ہے اگر آپ نہ بھی کر رہے ہو تب بھی ہو جاتا ہے یہ زیادہ تر ہمیں اس چیز میں محنت کرنے ایک ضرورت نہیں پڑ تھی کنسٹرکٹر کو بلاو جی کال کرو جی تب کام کرے گا یہ خود بخود کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اس کی آگے پراپٹیز کیا ہیں خاص بات کیا اس کے اندر سپیشل فنکشن ہے یہ ورڈ آپ نے یاد رکھنا ہے کنسٹرکٹر جو ہے سب سے الگ ہے سپیشل فنکشن ہے سیم نیم ہے سیم کلاس جو کلاس یوز ہوگی وہی نام اس کنسٹرکٹر کا بھی ہوگا اگر سٹوڈنٹ کلاس کو نام دیا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو کنسٹرکٹر یوز ہوگا اس کا نام بھی سٹوڈنٹ ہی ہوگا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ سپیشل ٹائپ ہے فنکشن کی فنکشن کا مطلب کیا ہوتا میں نے آپ کو بتا تھا نا یہ پر فنکشن کا نام لکھیں گے اس طرح یہ لگائیں گے اور یہ تو یہ آپ کو ہمیں ایک ریٹرن ٹائپ دے گا اس کے بدلے کوئی نوکی چیز ہمیں مل رہی میمبرز عام طور پر پبلک ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جو خود بخود چلنا شروع کرتا ہے ڈیفالٹ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہم اس کو بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ خود بہت کام شروع کر دیتا ہے یا کال ہو جاتا ہے کنسٹرکٹر اوورلوڈنگ اوورلوڈنگ مطلب ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا کسی چیز کا وی کن رائٹ کنسٹرکٹر وید پیرامیٹر ایز ویل پیرامیٹرز رولز جو پہلے ڈیفائن کر دیئے گئے ٹھیک ہے کلاس میں جانے سے پہلے تیچے نے آپ کو بتا دیا شور نہیں کرنا کلاس سے بائیٹ نہیں جانا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ ہوگے رولز یا پیرامیٹرز اس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے تو اس چیز کو بول دیا کنسٹرکٹر کے اندر ہم لکھ سکتے ہیں رولز یا ریگلیشن وی کن یوز ڈیفائنٹ پیرامیٹر ویلیو ٹو ریڈیوز دی رائٹنگ ایفٹ ڈیفائنٹ والا پہلے سے پڑھا ہوئے پروگرام کے اندر سسٹم کے اندر تو اسی کو آپ یوز کریں گے تاکہ آپ کو لکھنے کا ٹائم بھی بچے اور زیادہ آپ کو ایفٹس بھی اس میں کوئی زیادہ سمجھانے والی بات نہیں جب شروع کیا جا رہا ہے تو کنسٹرکٹر کو یوز کیا جائے گا اس کے بعد یہ دو چیزیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے شیلو کپی دیپ کپی یہ آپ کا کوئیز بھی آ سکتا ہے اور یہ کنسپٹ ہے تھوڑے سے تو آپ کے پیپر میں کوسٹن بھی بن سکتا ہے تو شیلو کپی کی مجھے کوئی ایکزیکٹ ڈیفنیشن نہیں ملی پورا ایک پیراگراف تھا تو میں یہاں پہ نہیں لکھ سکتی تھی اس لئے میں اس کی ایک میننگ لکھتی ہے مطلب یہ دیپ کپی کی طرح سٹرونگ نہیں ہوتی وقتی طور پر آپ کہہ سکتے ہو کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو بولیں گے شیلو کپی دیپ کپی کیا ہوتی ہے we write our own ڈیپ کپی کوڈ in کپی کنسٹرکٹر کپی کنسٹرکٹر اوپر پڑھا ہے نا تو اس کی دو ٹائپ ہیں شیلو اور ڈیپ کپی کنسٹرکٹر کے اندر ہم نے لکھا so that when we create new object جب ہم ایک نیا object بنانا چاہیں from existing object پہلے سے یہ والا ٹھیک ہے object ہے اسی سے آپ ایک نیا object بنانا چاہتے ہیں using کپی کنسٹرکٹر تو اسی سے جب آپ نیا object بنائیں گے تو آپ کریں گے کیا جب آپ اسی سے پہلے مطلب آگے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے we also allocate new dynamic memory ایک memory سمجھ لیں dynamic اس کو یاد رکھنا ہے dynamic memory ہم نے allocate دی for date sorry data members involving dynamic memory کیسی data members لیں گے جن کی آپ کہہ سکتے ہو کہ خصوصیات اس طریقے کی ہونی چاہیئے جو پہلے سے مارے پاس copy ہے اسی کی خصوصیات آگے رسٹ کریں اور اس کے ساتھ تعلق کس چیز کا ہوگا dynamic memory اور ویڈیو کا last lecture میں آپ کرواؤں گی کیونکہ لنسی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ next part میں آپ بتا دوں گی next to lecture number 9 کے سب سے پہلے جو آپ بک سے ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے آپ ساری چیزیں جو آپ نے 8 میں پڑی ہے ریپیٹ کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے تو کر لیجئے گا example دی گی ہوں گی تو آپ کو زیادہ بیٹر سمجھ آ جائے گی اگر مجھے ٹائم ملا میں پرومیس تو نہیں کر رہی اگر ٹائم ملا تو میں آپ کو بک سے بھی کافی تک سمجھ دوں گی کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرامنگ سے لیٹی تو کوئی چیز نہیں ہے سارے کے سارے کونسپٹس ہیں تو ریڈ سم امپورنٹ پوائنٹ سباوٹ کوپی کنسٹرکٹر ڈائینامک میمری یوز ڈیفال کوپی کنسٹرکٹر ہم پچھلے لیکچر میں پڑ چکے ہیں we have to write our own code in کوپی کنسٹرکٹر to perform ڈیپ کوپی اپنا کوڈ لکھنا پڑے گا ڈیپ کوپی کو دکھانے یا شو کرنے کے لیے کوپی کنسٹرکٹر نورملی یوز ٹو پرفارم ڈیپ کوپی کوپی کنسٹرکٹر کچھ بتایا یا بنایا نہیں تو کیا کرے شیلو کوپی کو لے لے شیلو کوپی پرفارم بیٹ وائز کوپی موسٹ امپورٹن آپ کا قویز بن سکتا ہے آگے آگے دسٹرکٹر کنسٹرکٹر جو بناتا ہے جو تباہ کرتا ختم کر دیتا ہے ڈیوز ٹو فری میموری اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ختم کرنے کے لئے کیا یوز ہو گیا دسٹرکٹر آگے آتا ہے یاد رکھنا ہے دسٹرکٹر کنسٹرکٹر بھی فنکشن تھا اور دسٹرکٹر بھی فنکشن ہے اسی طرح نام بھی ویسا ہی ہوگا ایس دیتا آف کلاس بٹ پریس سٹی وید آر ٹیل یعنی کہ اگر آپ نے لکھا تھا پچھلے والے کنسٹرکٹر میں ڈیٹ نام لکھ دیا نا کلاس کا لیکن یہ کنسٹرکٹر تھا دسٹرکٹر میں کیا ہوگا اس کے پیچھے ایک سائن لگا دیں گی یوں اس کا مطلب ہے ڈیٹ کو اڑا دو فارغ کر دو یہ سائن لگایا تو اس کا مطلب ہے ڈیٹ کو فارغ کر دو ختم کر دو آگے آگیا دسٹرکٹر کن ناٹ بی اوورلوڈیڈ اوورلوڈ نہیں کر سکتا کنسٹرکٹر اینڈ ڈیسٹرکٹر کال آٹومیٹیکلی خود آپ کا سبجکٹیو ہوتا ہے وہ بھی تیار ہو جاتا ہے سیکوینس میں بنایا جاتا ہے کنسٹرکٹر کو اور جو ڈیسٹرکٹر ہوتا ہے کال ان ریورس آرڈر اگر آپ نے بکس رکھی ایک دو تین ایک باکس کے اندر رکھی ہیں تو یہ سمجھ لیں آپ کنسٹرکشن کر رہے ہیں کنسٹرکٹر کنسٹرکشن میں مطلب ہوگا یہ الٹا کام کرنا شروع کر دے گا پہلے اس کو نکالو اس کو نکالو اس کو نکالو ٹھیک ہے تو آپ کا کنسٹرکٹ کلیر ہو چکا ہے اس کے بعد ہے فنکشن وید این پیرامیٹر مطلب نمبر آف رولز is ایکچولی کالڈ وید این پلس ون پیرامیٹر حاصل طور پر کس طرح بلا سکتے ہیں ان پلس ون پیرامیٹر کسی ڈیکلیریشن آف دیس دیس یہ یاد رکھنا ہے امپورٹن آنے والا ہے ڈیٹا ٹائپ سٹار کونسٹ دیس کونسٹ مطلب کونسٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ بلاتے پروگرامنگ میں کسی بھی فنکشن کو کیسے کال کرتے ہیں یہ دیکلیر کرتے ہیں یہ وہ چیز ہے جب بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں فنکشن بلایا جاتا ہے تو یہ دیس پوئنٹر ہوتا ہے اس چیز کو ملتا دی کیسے ملتا ہے میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ فنکشن ہے اسی فنکشن کو بلانا چاہتا ہے اسی فنکشن کو بلانا چاہتا ہے تو دیس ہوتا ہے اگر کچھ بھی یاد نہ رہنا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھ نہیں جب بھی نئے ابجیکٹ بنایا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے میمری ریزرڈ فار ویرییبلز اونلی میمری ویرییبل کے لیے ہی رکھی جاتی ہے جو فنکشن پہلے ہی دیفائن کیے جا چکے ہیں انہیں ہم بار بار یوز کریں گے اپنا ٹائم بچانے کے لیے تو امید کرتی ہوں کہ لیکچر کی جو میں نے اپنی طرف سے بیسٹ ایفر ڈالیا آپ کو سمجھ آئے اور یہ نوٹس آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کرنے والے اگزیم میں تو جو کنسپٹ کلیر ہوئے ان کو روپیڈ کرنا انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا میں آپ کو سوک سے کہہ سکتی اگر آپ نے واقعی اتھینٹک طریقے سے مطلب زیادہ غور سے سننا ہے تو آپ پیپر بہت اچھا ہونے والا ہے تو ویڈیو لنٹھی ہوگی تھی اس لیے میں 10 سے اونورڈ تقریبا 18 تک بناؤں گی لیکچر نیکس پارٹ میں تو آپ نے رکھنا ہے بہت سارا خیال اور پڑھائی پر بہت دھیان دینا اگزام کے ڈیز ہیں تو فوکس کریں اپنی پڑھائی پر اچھے مارکس لیں تاکہ آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ہو تو ملتے نیکس پارٹ میں رکھی گا بہت سارا حیال اللہ حافظ